ہم بات کر رہے تھے راجستان کی اتیاز کی راجستان کی اتیاز پڑھ لیا تھا اور آج جو بات کرنے جا رہے ہیں پیرے دوستو ہم کلاس میں پڑھ رہے تھے وی کانیر کا اتیاز پڑھ رہے تھے وی کانیر کے اتیاز کے انتر کیا تھا ہم نے اسی کڑی کو اسی سرنکلا کو آگے بڑھاتے ہیں آج کہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے انوپ سنگھ کا جھکر کھلیا تھا انوپ سنگھ کے بعد میں جو ساسک آتا ہے پیر دوستو ساسک آتا ہے بات کریں گے سورت سنگھ کی بات کریں گے سورت سنگھ کا جو ساسنکال مانا جاتا ہے پیر دوست سورت سنگھ کا ساسنکال مانا جاتا ہے شتیاں 1828 تک واسنگر کا ساحسنکال مانا جاتا ہے۔ دیکھیں ان سورت تھیں۔ کا س بگنیر کا اتئاز پڑھ رہے ہیں گانرے کے اتئاز میں سترہ سو ست against سے لے کر آٹھارہ سو باثนیر ساسن کالنا شخص کا شمس зовутriet Beautiful دنĩhorn کا شلعتümüz نے جزء کی طلب склад ہے اس نہیں جانتا لأدنور کیا گز اس بھی جن جانتا خاص بnous کیا آزت میں سو çıktı مانگلوار آپ کو پتا ہے کہ بھارتی سنسکرٹی میں ہنمان جی کا وار مانا جاتا ہے مانگلوار ہونے کے کارن بھٹرنیر کا نام بدل کر کیا کر دیا ہنمانگڑ کر دیا کیا کر دیا ہنمانگڑ کر دیا یاد رکھنا سینے اٹھارہ سو پانچ میں کب کی بات کریں پہر دوستو اٹھارہ سو پانچ میں بھٹرنیر پر آکرمن کیا اپیار دوستو اٹھارہ سو اٹھارہ سو پانچ میں اٹھارہ سو پانچ میں اٹھارہ سو پانچ میں بھٹنیر پر بھٹنیر پر آکرمن کیا اور جس دن بھٹنیر کو جیتا جس دن بھٹنیر کو جیتا اس دن بھٹنیر کو جیتا جس دن مغلوار کا دن تھا مغلوار تھا اس کارن اس کارن بھٹنیر کا نام بدل کر ہنومانگڑ کر دیا ہنومانگڑ headphones کر دیاważیں ایسی كورت صغیقinda بٹنے وقت رکھ مرد کیا جاتا ہے جو کھا جاتا ہے راجستانی کا صفح مند ماندتہ مانند تارانا کا نام کیا ہو جاتا ہے ہرمانگر کر دیا جاتا ہے ہرمانگرہ جلے کے نام سے پرختر ہو جاتا ہے کالب ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا ڈالے گا کرتے ہیں ڈالے گا 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 ڈالے گ یہاں پر بات کریں سورت سنگھ کے سمیں دیال داس نے دیال داس ری را ٹھوڑ یا را ٹھوڑ و رکھیات لکھی تھی سورت سنگھ کے سمیں سورت سنگھ کے سمیں دیال داس نے را ٹھوڑ و رکھیات راتھوڑا ری نامک رچنا لکھی نامک اس کی دیال داس کے دوارہ راتھوڑا کی خیات لکھی گئی ہے جس کے بارے میں آ جاتا ہے یہ راتھوڑوں کی خیات مانی جاتی ہے جہاں سے راتھوڑوں کی یا بکانیر کے راتھوڑوں کی جانکاری ہمیں پرابت ہوتی ہے دور سنگھ ی ڈیشٹ انڈیا کمپنی سے انڈیا کمپنی سے ڈیشٹ ڈینڈیا کمپنی سے ڈیا ڈیشٹ ڈنڈی کی ہے یہ دو تین باتیں ہیں سورت سنگھ کے بارے میں پیر دوستو یاد رکھنی آپ کو اور ویسے اس روپ سی دھیان رکھنے ہیں کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ساسک بن جاتا ہے رتن سنگھ شاشک بنتا ہے کون ساسک بنتا ہے بھئی رتن سنگھ شاشک بنتا ہے رتن سنگھ شاشک بنتا ہے بھیکا نیر کا ساسک بانتا ہے گا بتنسیں جب ساسان کی بات کرتے تھے کہ یہ جو ساسن کرتا ہے اٹھ آرہ سو اٹھا ڈیس李پ Rouf 4828 jomana 對不對 ٹھوون kijون کرتا ہے بھور vientetera ڈشان ساسن کرتا ہے کہاں پر بیقانیر کا ساسک رتن سنگھ ملتا ہے اس کے سمیے کی بات کریں تو اس کے سمیے کی جو جانکاریاں ملتی کہا جاتا ہے اکبر دیتے نے اسے مہا بھراتیو کی اپادی دی کس نے پیار دوسطوں اکبر شیکنڈ نے اس کی بات کریں اکبر شیکنڈ نے اکبر دیتے نے اسے مہا بھراتیو مہا بھراتیو کی اپادی دی اکبر دیتے نے اس کو مہا بھراتیو کی اپادی دی اس کو دی بھئی رتن سنگھ کو دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیتے آنگل مراتہ ید میں انگریجوں کی سہائیتا ہے تُو سہائیتا ہے تُو سہائیتا ہے تُو اونٹوں کی سینہ بھیجتا ہے اونٹوں کی اونٹوں کی سینہ بھیجتا ہے سینہ بھیجتا ہے کس کی سائیتا ہے تُو انگریجوں کی سائیتا ہے تُو انگریجوں کی سائیتا ہے تُو کہا جاتا ہے اونٹوں کی سینہ بھیجتا ہے انگریجو کی سائت ہے کون بھیجتا ہے رتن سنگھ کے دوارہ بھیجی جاتی ہے بات کر رہے تو کہا جاتا ہے رتن سنگھ نے رتن بیہاری مندر بنوایا رتن سنگھ نے پیکانیر میں رتن سنگھ نے رتن بیہاری مندر کا نرمان کروایا رتن بیہاری مندر کا نرمان کروایا رتن سنگھ کے دوارہ کروایا جاتا ہے یہ ایک دو مختلفوں کے باتیں تھے پیر دوستو اس کے بارے میں زیادہ کچھ چانکاریاں ملتی نہیں ہیں اس روپ سے آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیں گے نیش بات کرتے ہیں جو ساسک بنتا ہے پیر دوستو اس کے بعد ساسک بنتا ہے سردار سنگھ ساسک بنتا ہے اس کے پسچا سردار سنگھ جو ساسن کرتا ہے پیر دوستو یہ کہاں سے 1801 اکاون سے لے کر بھتر تک ساسن کرتا ہے شردار سنگھ ساسن کرتا ہے سردار سنگھ ساسن کرتا ہے سردار سنگھ ساسن کرتا ہے 1801 سو بھتر تک انہوں نے کہا جاتا ہے کہ 1807 کی میں 1807 کی دوران ستی پر پر تھا پر روک لگائی تھی کب پیر دوستو 1807 کی دوران ستی پر تھا پر روک لگائی ستی پر تھا پر تھا پر روک لگائی روک لگائی ٹھیک ہے دوارہ ستی پر تھا پر روک لگائی جاتی کس کے دوارہ لگائی جاتی بھی سردار سنگھ کے دوارہ اور بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ سمادھی پرتا پر بھی روک لگائی گئی اسی کے دوارہ کس پر سمادھی پرتا پر سمادھی پرتا پر بھی روک لگائی سمادھی پرتا پر بھی روک لگائی روک لگائی ٹھیک ہے کس کے دوارہ لگائی جاتی ہے یہ سردار سنگھ کے دوارہ لگائی جاتی ہے سمادھی پرتا اور ستی پرتا دونوں پر روک لگائی جاتی ہے اس کے دوارہ اٹھارہ سو ستاؤن کے دوران کہا جاتا ہے queتر پرتہ پر روک لگائی جاتی ہے قرآنتی کے سمئے انگریجوں کی ساہتہ کے لیے راجی کے بار حصار تک چلا گیا تھا ہی اٹھارہ سو ستاؤن کی قرآنتی کے سمئے قرآنتی کے شمیں کہا جاتا ہے راجستان کا ایک محطر شاسق جو انگریجوں کی ساہتہ کے لیے راجی سے باہر لڑنے کے لیے گیا تھا وہ کونتہ سردار سنگھ مانا جاتا ہے جو بکانیر کے ساکت سکت ہوا کرتا تھا پیرا دوستو اس کو کہا جاتا ہے انگریجو نے کچھ ہو کر 41 گاؤں دیئے تھے انگریجو کی سائتہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہسار تک چلا جاتا ہے ہسار اڑیان تک چلا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس تائم پر جو ہسار اور بکانیر جو ایک ہی سیما پر تھی تھوڑی الگ مطلب ایک طرف تو آپ کا بکانیر ہوا کرتا تھا ایک طرف ہسار یعنی تائم پر دیکھا جائے تو اسے پار کر کر ادھر چلا گیا کوئی ویسے سوات نہیں تھی جب کوئی ویسے سوات نہیں تھی لیکن اتیاس میں لگ دیا گیا کیا لگ دیا گیا کی ہسار یعنی تک آتا پیار دوستو ہسار یعنی تک انگریجو کی سائتہ کے لیے کون گیا تھا سردار سنگھ گیا تھا تو یہ ویسے روپ سے دھیان رکھنا ہے پیار دوستو آپ کو سردار سنگھ کہا تک گیا تھا دشار ہریانہ تک کس کی سائتہ کے لیے گیا تھا بھئی انگریجو کی سائتہ کے لیے اٹھا سو سو تاؤن کی کرانتی کے دوران کہاں پر ہسار ہڑیاں تک گیا تھا اور باتیں کرتے ہیں تو جس سے کس ہوگر انگریجو نے اس کو ٹبی تحصل میں جو ہنوانگڑ میں پرتائی ورطمان میں ٹبی تحصل میں کہا جاتا ہے 41 گاؤں دیئے تھے 41 گاؤں اس کو دیئے تھے سمیں سردار سنگھ سردار سنگھ انگریجو کی سائتہ کے لیے انگریجو کی سائتہ ہے تو سردار سہتہ کے لیے کے لیے ایسار ہریانہ تک گیا تھا ایسار ہریانہ ہریانہ گیا تھا اس کا رسکو سوکر انگریجو نے اس کا رسکو سوکر انگریجو نے کیسا کہ ہریانہ ہریانہ اکتالیس گاؤں دیئے تھے 43 گاؤں یہ کتنے گاؤں دیئے تھے 44 گاؤں دیئے تھے بھئی انگریجو نے اسے سردار سنگھ کو 41 گاؤں دیئے تھے کہ اس کا رسکو سوکر کہ بھی कहانا پر پڑھتے ہیں ٹی По کا پر پڑتے ہیں یہ ٹی بی کے پاس کی گاؤں دیئے تھے ٹی rip کے پاس تو ورطمان میں ٹی بی کاؤں مڈھتا ہے حنوان گڑ میں جو انوان گڑ میں پڑھتا ہے یہ ٹی بی کا پڑھتا ہے نوان گڑ میں پڑھتا ہے تو یہ ٹی بی کی پاس تلس گاؤں اس کو دعوت ہے سردار سنگھ کو دیئے تھے انگریپ جو聽 کے دعوت چلے بعد کرتے ہیں next چھرچائیں کرتے ہیں پہر دوستوں کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس کے بعد ساسک بنتا ہے جنگر سنگھ بھتک سے ستیاسی تک رہتا ہے کون بنتا ہے جنگر سنگھ سنگھ بن جاتا ہے جنگر سنگھ ساسک بن جاتا ہے جنگر سنگھ ستیاسی سے 1837 سے لے کر 1800 1872 تک شاشن کرتا ڈنگر سنگھ کی بات کریں تو ڈنگر سنگھ جو ہے یہاں پر کام سے بھتر سے لے کر ستیانسی تک ساسن کرتا ہے ڈانہ سو بھتر سے لے کر اٹھارہ سو ستیانسی تک ساسن کرتا ہے کون کرتا ہے ڈنگر سنگھ ڈنگر سنگھ میں یا راجہ بننے کی پسچات کیا کنڈیسن ہوتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے بھئی اٹھارہ سو اٹھتر میں کابل کابل کی دیتے لڑائی کے دوران انگریجو کی سائتہ کرتا ہے یہ اور آٹھ سو انگٹ بھیجتا ہے ہری دوار میں گنگا مندر کا نرمان کرواتا ہے جنگر سنگھ کے سامنے دیکھئے گا کابل کابل کی دیتے لڑائی کے سامنے لڑائی کے سامنے کیا کرتا ہے انگریجو کی اور سے انگریجو کی سہیتہ ہے تو سہیتو آٹھ سو اونٹ بھیجتا ہے آٹھ سو اونٹوں کی سینہ بھیجتا ہے اس کے بعد بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ گنگا مندر کا نرمان کرواتا ہے کون کرواتا ہے جنگر سنگھ گنگا مندر کے نرمان دی کرواتا ہے ٹھیک ہے کہ کہاں کرواتا ہے ہری دوار میں کہاں کرواتا ہے ہری دوار میں ہری دوار میں ہری دوار میں گنگا مندر کا نرمان کرواتا ہے گنگا مندر ڈونگر سنگھ کے سمیہ پرارم ہوئی تھے ڈونگر سنگھ کے سمیہ ڈونگر 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 بات کریں گنگا گنگا سنگھ ساسک بنتا ہے 1887 1887 سے لے کر 1843 تک ساسن ساسن کرتا ہے 1887 سے 1843 تک ساسن کرتا ہے کون کرتا ہے گنگا سنگھ ساسک گنگا سنگھ ایسے چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا بہت جوہتا اور بڑیہ سینک تا بھئی کہا جاتا ہے بکسر یودی کے دوران یہ چینیوں کے خلاف اپنی سنہ بھیجتا ہے سیکے پڑی کے لئے چین میں سنہ بھیجتا ہے اور چائنا میں سینک بھیجنے کے پسشاعت کہا جاتا ہے کہ اسے سپلتا ملتا ہے سپلتا ملتا ہے سپلتا ملنے کے پسشاعت انگریجی سے چائنا پڑکس سے سمباند کرتے ہیں پہلے بات کریں کہا جاتا ہے میو کولیز میں اس کی پرارمبی کی سکسا ہوئی کھونسے کولیج میں میو کولیج میں میو کولیج میں کولیج میں سکسا ہوئی میو کولیج میں اس کی سکسا ہوتی ہے یعنی کی سکسا پرابت کرتا ہے سنگا سنگھ کے شمیع کھا جاتا ہے کہ پلانا وکانیر میں کوئلے کی خان نکالے گئی تھی سمیں گنگا سنگھ کے سمیں پلانا وکانیر میں کوئلے کی کھان ہو جی گئی تھی گنگا سنگھ کے سمیں سمیں پلانا پلانا تھی کہاں پڑتا ہے وکانیر میں بکانیر میں کوئلے کی خان کی خان ہو جی گئی تھی نکالے گئی تھی کس کے سمیں گنگا سنگھ سن movies پلانا اور بات کرتا ہے بکانیر کس گنگا سنگھ کے سامن اس کے پاس کہا جاتا ہے گنگا رسالہ کہا جاتا تھا اونٹوں کی سینہ اونٹوں کی سینہ اس کے پاس کیا تھے اونٹوں کی سینہ اسے کیا کہا جاتا ہے گنگا رسالہ کیا کہا جاتا تھا گنگا رسالہ کہا جاتا تھا نام تھا نام سے جانتے تھے ہمیں گنگا رسالہ اٹو کی شینہ ہوا کرتی تھی یہ گنگا سنگھ کے پاس ہوا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ اسی کی دوارا چھپنیا اکال کے دوران اسی کی سمیں کیا پڑھاتا اکال پڑھا اس دوران اس نے کہا جاتا ہے لوگوں کی سیوہ ایک طرف تو انگریج کری رہتے لوگوں کی سیوہ لیکن دوسری طرف جو ایک ماتر ویکتی تھا پیار دوستو جو گھر گھر جا کر کہا جاتا ہے اپنے کھجانے کو کھالی کر کے کھجانوں کو لوٹا کر جانتا کی سیوہ کرنے والا ویکتی کون تھا یہ گنگا سنگھ تھا جو جن جن تک پہنچ کر رہے کے دوران کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی سیوہ کر رہا تھا جو جو سامان گھٹ رہا تھا ان کے پاس پہنچا رہا تھا کھانے کے انہاج پانی پہنچا رہا تھا پرکار سے شپنیاں اکال کی بات کرے تو 1800 انیان میں کی بات کرتے ہیں پیار دوستو شپنیاں جو اکال ہے یہ ویکرم سمت سے دیکھا جائے تو ویکرم سمت سے دیکھا جائے تو انہیں سپن کے آس پاس کا سپائم آتا ہے اس کاراں گاؤں میں دیکھیں تو گاؤں کی کرم ویکرم سمت کے انسار یا گاؤں کی اپنی ماں کا سمت کا کلینڈر کی حساب سے دیکھا جائے تو وہ کیا بات کرتے ہیں سمیں انیس سو چھپن آئی اٹھارہ سو چھپن کا ٹائم اس سمیں تو انیس سو ننیان میں کا ٹائم تھا 1889 کا ٹائم تھا لیکن اس سمیں کہا جاتا ہے دوستو تو اس طریقے سے یہ چھپن سال آگے چلتا ہے جو ویکرم کلینڈر ہے وہ اس سے کتنا چھپن سال آگے چلتا ہے تو اس ٹائم پہ کتنا رہا ہوگا یعنی کی اٹھارہ سو چھپن رہا ہوگا ننیان میں جوڑیں سبتاؤن سال آگے چلتا ہے اس وی سمت کی بات کریں تو اس وی سمت چل رہا ہوگا کون سا چل رہا ہوگا ٹائم سو ننیان ویکرم سمت اس سے سبتاؤن سال آگے چلتا ہے کتنا سال آگے چلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ویکرم سمت نکالنا ہو کیا کریں گے پہر دوستو اس سے سبتاؤن جوڑ دیں گے یہاں پر آجائے گا انیس سو چھپن آجائے گا انیس سو چھپن آجائے گا اس کارن یہ یہ کال اکال کا پڑھاتا ویکرم سمت انیس سو چھپن میں پڑھاتا اس کارن لوگ اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتے ہیں جس نے یہ دردستہ کو دیکھا ہے پہر دوستو تو وہ ان لوگوں سے ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کونسا ٹائم تھا تو وہ نام تک لینا پسند نہیں کرتے اس چھپنے والے سال کے آ جاتا ہے پہر دوستو اٹھارہ سو ننیان میں کیا اس پاس آیا تھا اور اس سمیں اکال نہیں تریکال پڑھاتا کیا پڑھاتا بھئی تریکال پڑھاتا اور تریکال کا مطلب کیا ہوتا ہے پانی ختم ہو جانا بھوک کے لیے یعنی بھوجن ختم ہو جانا اور پڑھاتا ہے پیڑ پودی بنشت ہو جانا اس طریقے کا جو اکال ہوتا ہے اس تریکال کا جاتا ہے اور یہ تنا خطرناک تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے سب کچھ ڈانورور کے لیے چارہ اور پینے کی ریشورس ختم ہو گئے تھے پانی پینے کی ریشورس ختم ہو گئے تھے اس کارن کا جاتا ہے لوگ اس کا ناپ لینا اس پسند نہیں کرتے اسی سمیں گنگا سینگھ کا جاتا ہے لوگوں کی شیوہ کر رہا تھا کیا کر رہا تھا لوگوں کی شیوہ کر رہا تھا گنگا سینگھ تھا اپنی آکال پڑھا اس سمیں اس شمیں گنگا سینگھ گنگا سینگھ لوگوں کی شیوہ کی لوگوں کی سہائیتہ کی سہائیتہ کی لوگوں کی سہائیتہ کرنے والا کون تھا بھئی گنگا سینگھ تھا اکال کے دوران اکال رہات کارے کے دوران اس نے لوگوں کی شیوہ کی تھی یہ ویسے اس روپ سے دھیان رکھنا ہے اس کے پسچات بات کریں اس کے دوارہ پہر دوستو گنگا سینگھ کی دوارہ کس کی بات کریں گنگا سینگھ کی دوارہ اٹھارہ سو شتہائیس میں اب پہر سینگھ کی بات کریں گنگا سینگھ کی بات کریں گنگا سینگھ کی بات کریں suspend completed کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے چاہ Aye راجستان کا بھاگی رت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھاگی رت کہا جاتا ہے جس پرکار سے بھاگی رت بھگوان سیو سے آرادنا کر کے گنگا جی کو پرتوی پر لائے تھا اسی پرکار سے مرسلے چھتر میں کہا جاتا ہے کہ گنگا جاتا ہے اس کو گنگ نہر کو لائے تھا اس کا ران کہا جاتا ہے کہ اس پرکار سے اسے کیا کا جاتا ہے راجسٹان کا بارگرد کا جاتا ہے اس کا انجنیئر گنگ نہر کا انجنیئر نہر کا انجنیئر گنجی نیئر نیئر کون تھا بھئی انجنیئر ہوا کرتا تھا کمر سین کون تھا کمر سین کمر سین اس کا انجنیئر ہوا کرتا تھا گنگ نہر کا اور بات کریں تو یہ گنگ نہر کو لانے والا کون مانا جاتا ہے اس کے پشاعت بات کرے کہا جاتا ہے کہ بکشر ویدرو کو دبانے کے لیے اب پہر دوستو لگ 1909 کے بکشر ویدرو کو دبانے کے لیے ویدرو کو دبانے کے لیے دبانے کے لیے کن گیا ہے کن کن گیا تھا کون گنگ سین اور کہا جاتا ہے اس نے چین بودرو کو دبادیا چین بوکشر ویدرو کو دبادیا کہا جاتا ہے انگریجو نے پوچھا اس سے بھی وہاں پر بوکشروں نے یود کر دیایا آکرمن کر دیا جساں چیتر پر ہے ہمارا آدھیکار ہے اس پر آٹربن کر دیا کس نے کہ بوکشر نے باکسر کون ہے کہ چین چائنیز ہے تو کیا کریں بھئی ان کے باکسنگ کرتے ہیں باکسر ہے وہ لڑنے والے ہیں تو کیا کروں مہیں گنگا شنگ کہتا ہے اٹھا 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 اچھے لمبے چوڑے شریر والا تھا اور کہا جاتا ہے پیار دوستو ہمیسا یہ ڈریس میں شینکوں کی ڈریس میں رہا کرتا تھا ایسا ساسک جو پیر یودہ ہی نہیں پیار دوستو ایک شینکوں کا مان سمبان کرنے والا بھائی ہوا کرتا تھا تو اسی پرکار سے انگریزوں کی کہنے پر یہ ٹھیک ہے کہ میں چل جاؤں گا کہ لڑیا ہوں گا یہ دیکھ لے دھیان سے سن لے ایک بار تو سنوہاں کے باکسر ہیں رہے ہو گئے چمچی مچی آنکھوں کے سالے ان کو میں لتھیڑ کے اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا کہ وہ واپس بھی نہیں پیارے دوستو یہی کرنیشن ہوتی جب آکرم کرنے کے لیے جاتا ہے یہ اونٹوں کے بٹینلین کو لے جاتا ہے یوٹیوب کرتا ہے یوٹیوب کرنے کے پسات پیارے دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے انگریزوں نے کہا کہ بھائی اپنا تو بیٹھ کر یود دیکھتے ہیں سینہ لڑے گی نہیں کہ یہ واسطہوں میں سینک ہے اور سینک ہونے کے کارن میں خود یود کا نیترہ تو کروں گا اور کہا جاتا ہے اس نے خود گنگا سنگھ نے نیترہ تو کیا اور اس میں کیا کیا ان کو بکسروں کو دبانے میں یہ سکل رہا پیار دوستو اس کارن انگریز سے اور زیادہ پر بھائی کیا ہو جاتے ہیں انگریز سے کافی پر بھائی پر بھائی تو ہو جاتے ہیں کیا انگریزوں کی ساتھائیتہ کی تھی اب بات کریں تو پیار دوستو کیا کنڈیشن ہوتی ہے تین سے ویدرو کو دبا کر آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 1902 میں ایڈورڈ سپتن کے ڈیشن ہوتی روحن میں لندن گیا تھا 1902 کی بات کریں کب کی بات کریں 1902 1902 میں بات سوری 1902 کی بات کریں ہے ہے ہمی سو دو میں ایڈورڈ سپتن اور ایڈورڈ سپتن کے کہا جاتا ہے کہ روحن کے لیے لندن گیا تھا کون گیا تھا بھئی گنگا سنگ ایڈورڈ سپتن ےڈورڈ سپتن کے ے روحن الازجي روحن مہیں بھاگ لینے لندن aroundیں گیا کے لنڈن گیا تھا وہ راج زوران میں جن لینے کے لئے اور کہا جاتا ہے میں ہوج 순간وں کیا ہوتی ہے وہی پر انہیں چین پتک ملا تھا اور یہہیں پر کیا چین پتک سے تم Believe شامowanie کیا ضرورت چین ر bon Sydney جو کہ آ�� نہیں انمان کو آ Lagarde بنان اوام نید توجہ اوام نمی tricky بذیق د ان کے طورو مجھے الفرون بنانے کے دو یہ جانت آم دور کر Growing اے تے کمی آدمی پرینچ جورجی میموریل ہول بنا بنایا کب کی بات کریں 1905 کی بات کریں کی جورج پرینچ جورج جورج دنس بکانیر آئے بکانیر آئے بکانیر آئے آئے اور بکانیر آنے کے انہی کی یاد میں انہی کی یاد میں انہی کی یاد میں بکانیر میں بکانیر میں جورج پرنس کہا جاتا ہے پرنس جورج میموریل ہول پرنس پرنس جورج میموریل میموریل ہول کا نرمان کروایا نرمان کروایا گنگا سنگ کے دوارہ کروایا گیا کہا پر کروایا گیا بھی بکانیر میں گنگا سنگ کے دوارہ جورج پرنس میموریل ہول کا نرمان کروایا گیا موسیقی 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 چلیے نقص بات کرتے ہیں گنگا سنگ نے اس کے بات کریں گنگا سنگ نے کہا جاتا ہے تینوں گول میج سمیلونوں میں بھاگ لیا کنوں گول میج گول میج سمیلونوں میں بھاگ لیا سمیلونوں میں بھاگ لیا ٹھیک ہے کاؤں ہوئے تھے بھائی لندن میں کاؤں ہوئے تھے لندن میں ہوئے تھے اور لندن میں کہا جاتا ہے 1930 32 1930 1932 تینوں گول میج سمیل سمیلونوں میں بھاگ لینے والا شاہ سکتا کہا جاتا ہے کہ گنگا سنگ نے پرثم ہوئے پرثم وہ دیتیا ید میں پرثم ہوئے دیتیا ویشو ید ویشو ید میں انگریجوں کی شاہیتہ کی انگریجوں کی شاہیتہ کی بھاگ لیتا ہے تینوں گول میں سمیلونوں میں بھاگ لیتا ہے کون بھاگ لیتا ہے آپ کا گنگا سنگھ بھاگ لیتا ہے پر دوستو اور گنگا سنگھ کے دوارہ کہا جاتا ہے پرثم اور دیتے ویشو ید میں بھاگ لیا جاتا ہے اور انیس سو اٹھارہ میں انیس سو اٹھارہ میں پرثم ویشو ید کے بھاگ لیتا ہے وہ سنگھ میں بھاگ لیتا ہے اور وہ سنگھiksi سانتی سمیلن تھا بھاگ لیتا ہے اور پہرش سانتی سمیلن بھاگ لینے والا یہ ایک ماتر مرسائی سندھی میں بھاگ لیا پیریش پیریش شانتی شمیلن شانتی شمیلن شمیلن میں بھاگ لینے والا بھاگ لینے والا ایک ماتر ایک ماتر گنگا سینگھ اس کی اور سے تھا بھائی بھارت کی اور سے بھائی ایک ماتر بکتی تھا جو گنگا سنگھ کہا جاتا ہے کہ پیریش شامیلن میں بھاگ لیا اور ورسائی سندھی پر ہستاکشر کیا کیا کئی تے ہستاکشر کیے تھے ہستاکشر کیے تھے اسٹاکشر کیے تھے ہستاکشر کرنے والا کون ساتھ بھائی آپ کا گنگا سنگھ کا انگریجو کسی یوگی کی کارن کا جاتا ہے کہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اسی کے چلتے ہوئے پیارے دوستو تو اس میں بھی ساگ بھاگ لیتا ہے اور بات کریں یہاں پر بات کریں پیارے دوستو کہا بھی ایچ کی بات کریں بھی ایچ یوں بنارس ہندو ویسو ویدھیالے بنارس ہندو ویسو ویدھیالے میں کہا جاتا ہے ہے کہ اس کی سو یہاں پر پہلے کولیج ہوڈا کرتا تھا مدن مہن مہن مالویی مالویی سروادق سروادق کیا سروادق ڈیا تھا یہاں تئیہ ٹھیک نرمان کے لئے سے جسے مریکن نرمان کے لئے اس کا رہی تک نرمان کے لئے بنا رات سندھو شدہ لیکن نرمان کے لئے مدن مالوییی عطو کا جاتا کہ انہوں نے سروادق دان دیا تھا سورو دس دان دینے کے کارن کا جاتا ہے گامڑا سنگrows صحیح کو کیا بنایا تھا نا اور زیورن گل پہ بنا دیا گیا تھا به کیوں کا به بنا gekommenR disl تینکہ ہلا شوٹ لی آگیا تیا Shaun گیا ہے پرایا رہے آ رہی آجیون کو پتی بنایا گیا اور کہا بکانر راج büyی BUT چیٹے اس کی آرکشت رکھی پ эпیWERہ کہ آراکشت ہی گئی تھی Kendra prep DSO کہ ایک بار مدنمون مالویہ کہا جاتا ہے اس کے ڈائریکٹر ہیڈ سے کہتا ہے کہ یہ تو کولیج یا کلیج کو کہاں تک چلائیں گے تو ہمیں انورسٹی بنانا چاہیے تو اس کا ڈائریکٹر منا کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا تو اس کو کیسے چلائیں گے کیسے بنائیں گے اسی کے دوران مدنمون مالویہ کہتے ہیں کہ بھائی بھارت میں دان داتا ہوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سکشہ کا ابھاؤ کے کارن کئی سارے ودیارتی یہاں پر انپڑ رہ جاتے ہیں تو اس کارن کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی بنا رہے سندو بھی اس ودیارے بنانا چیئے میں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مدنمون مالویہ دکشن کیسے لے کر پورے اتر تک بھیل گئے اور سمست راجاؤں کے پاس گئے دان لینے کے لیے جو بھی سرسدہ ہے تو اپنے آپ سے دے دے اسی دوران کہا جاتا ہے کہ کہاں پر آئے جانگا سنگھ کے پاس بکانے رہے تھے بھگو بکانے رہے کے پاس جب صبح صبح راجہ ماراجہ دان دیا ہی کرتے تھے تو راجہ ماراجہ دان دیتے تھے تو اس لائن میں آ کے مدنمون مالویہ بھی لگ جاتے ہیں اور مدنمون مالویہ لگ جانے کے پسچات یہ گنگا سنگھ جی ان کو پہچان جاتے ہیں پہچان جانے کے پسچات پہر دوستو جیمالوی جی کی یہاں پر کیسے کھڑے ہوئی یہاں پر آپ کا اسطان نہیں ہے کہا جاتا ہے کھڑشی ہوں ابھی کیا مانگنے آیا ہوں اس کا پتہ کہا جاتا ہے کہ پہر دوستو بعد میں بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد وارتہ اللہ آپ ہوتا ہے ان کے بیچ وارتہ اللہ آپ ہونے کے پسچات بتائیے کیا چیئے آپ کو بات ایسی ہے کہ میں میں کیا بھارت کے ودھیارتیوں کے لیے بناتا ہوں اس کے لیے کچھ سیوگ ہو جائے آپ کا تو اچھا ہے تو بات یہ ہے بات یہ سی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بلینگ چیک لو آپ کی جمعہ جتنے اور کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد جتنا بھی نرمان کارے کروایا جائے گا اس کا سمسط پیسہ میری طرف سے دیا جائے گا کہا جاتا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ پیار دوستو اس پرکار سے گنگا سنگھ کس کا سیوگ کرتا ہے بی اچھو کا نرمان کم میں سیوگ کرتے ہیں اب پیار دوستو اٹھو اٹھو سولہ کے آسپار پیار دوستو سولہ میں اس کا نرمان ہوتا ہے اور ٹھیک ہے یہ بھی سر سنگھ رکھنایا 1899 میں چین میں بکشور ڈیدو ورد کو دبانے کے کارن آج آتا ہے ڈنگریجو نے گنگا سنگھ کو ڈنگریجو نے ڈنگریجو نے ڈنگریجو نے ڈنگریجو نے ڈنگریجو نے ڈنگریجو ڈنگریجو ایسر اے ہند کی اپادی سے نواز جاتا ہے ایسر اے ہند کی اپادی دی تھی ایسر ایسر اے ہند اپادی دی انگریجوں نے گنگا سنگھ کو کس کی اپادی تھی تھی ایسر اے ہند کی اپادی دیکھر سمبودید کیا تھا اور چرچائیں کریں تو پیر دوستو یہاں پر گنگا سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنا اس نے کس کس کا نرمان کروایا تھا اور کیا کروایا لے جادارد دوستو چلی گا گنگا سنگھ کے باد کریں گنگا سنگھ نے بیکنو ایر بیکنو اتشلو درہ کے سب نور تیسلو دیSHоны کے سنوک پیکننے میک کرنی ماتا کا مندی کونسا؟ کھڑنی ماتا کا مندیب کونسا، کھڑنی ماتا PAM différents مرد دور ڈیسنوک بکانیت ٹھیک ہے پسچات بات کریں رام دیورہ مندیر پسچات بات کریں گوگا میڑی گوگا میڑی گوگا میڑی مندیر کہاں پر حنمان گڑ حنمان گڑ حنمان گڑ یہ جیسل بہیر کہاں پر ہے جیسل بہر دوستو تینوں کا کیا کروایا تھا تینوں دار کروایا تھا تینوں دار تینوں دار تینوں دار اس نے کروایا تھا گنگا سینگ گنگا سینگ سوروپ جو دینے کا کاریا کیا تھا یہ گنگا سینگ نے دیا تھا ان مندیروں کو تینوں مندیروں کا جیسل دار کروایا تھا اور کیا کہا جاتا ہے پہر دوستو اسی کے بارے میں اس نے لندن ویکٹوریا امپریس اپنے سکھکو پر کیا لکھویا تھا اس نے اپنے سکھکو پر گنگا سینگ اپنے سکھکو پر اپنے سکھکو پر سکھکو پر ویکٹوریا امپریس لکھویا تھا کیا لکھویا تھا ویکٹوریا امپریس ویکٹوریا امپریس لکھویا تھا کیا لکھویا تھا امپریس لکھویا سکھکو پر کیا لکھویا پہر دوستو 브�udung ویکٹوریا امپریس لکھویا تھا آرثہ انگریجوں کا اند pasa اور اگرے جو کا پھول سیوگی ہوا کرتا تھا دوستی لندن سوروپ سنگ لکھاتا ہے اپنے سکھوں پر دوستی لندن کس نے لکھایا تھا میوار کے ساسک سوروپ سنگ نے لکھایا تھا اور ویکٹوریا ایمپریز گنگا سنگ کے دوارہ لکھایا جاتا ہے یہ اپنے سکھوں پر یاد رکھنا پہر دوستو یہی گنگا سنگ تھا جو نریندر مندل کا تو نریندھرا Muhammed کا کیا بنتے پہر دوستو اس کا چانسلر بنایا جاتا ہے اور نریندھر منڈل کا چانسلر بنایا جاتا ہے سکار نریندھر مانڈل کا چانسلر بنایا جاتا ہے کہ بنائے جاتا ہے چانسلر بنائے گیا بنائےolved ماندل کا چانسلر بنایا جاتا ہے یاد رکھنا یہ ویسے سے روپ سے دھیان رکھنا اور ادیقش کر دے یا چانسلر کر دے یہ کس کے دعا ٹھیک ہے گنگا سنگھ کو کس کو بنایا گیا گنگا سنگھ کو نریندر مندل کا چانسلر بنایا گیا یا ادیقش کی بات کریں ادیقش بنائیا گیا کہ کس کو گنگا سنگھ رکھنا ہے یہ تھا آپ کا سبگاندہ شنگ ری ویری موشٹ منا جاتا ہے پہر دوستو یہاں سے کئی سارے پرسنے پچھیں جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ بھی کہ نیر کا ایک ہے جاتا ہے جس اپنے شماپ ہو جاتا ہے تاردل شنگ بنتا ہے تاردل شنگ بنتا ہے تاردل شنگ بنتا ہے تاردل شنگ تومی سو کہ آنیس سو تندر تاس آب تک بنتا ہے کیا لیس میں بنتا ہے یہ بھارت کے ایک ہی کرنے میں ایک ہی کرنے ایک ہی کرنے پر استاکشر کرنے والا پر استاکشر کرنے والا کرنے والا پر سا سکتا اور صوتنطر تاکشمیں بھی سا سک رہتا ہے صوتنطر تاکشمیں ہمیں 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 ہم ہم دوسطو یہ تاب کا جس پڑھ رہے تھے راتھوڑ ونس پڑھ رہے تھے کون سابنس پڑھ رہے تھے راتھوڑ ونس سماپ تک دوسطو دھنے واد پہر ساتھیوں بکانیر کا اتھیاس سماپت ہو جاتا ہے ڈے نیکسے کلاس میں نئے جنون اور جوشت کے ساتھ پڑھتے ہیں پیار دوسطو جڑے رہی ہیں ڈیجیسر کلاسز کے ساتھ اور اپنے جوشت اور جب ججوے کو نیا بنا رہی ہے اور جوان بنا رہی ہے پڑھتے چلیے پڑھتے چلیے پڑھتے چلیے جے ہی جی بار موسیقی موسیقی